اب میں روزہ رکھنا، سہری کرنا، روزہ رفتے والگشی کو دیکھنا، خواب میں روزہ توڑنا، خواب میں رمضان کا مہینہ دیکھنا وغیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آفزدان شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعمیر امید کرتا ہم سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دن لین مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سم آمین یرب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں روزہ رکھنے کی حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چند کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس مہا سانی پاؤن سبیں تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں روزہ رکھنا یا اپنے آپ کو روزہ کی حالت میں دیکھنا گناہوں سے دور ہونے عبارتِ الہی میں مصروف ہونے کی علامت ہے خواب میں سہری کرنا یا سہری کرتے ہوئے دیکھنا دشمن کے مکر کرنے پر اور گناہگار کے لیے توبہ کرنے پر اور کافر کی ہدایت پر اور تھوڑے رزق پر دلالت کرتا ہے خواب میں رمضان کا مہینہ دیکھنا تنگیہ رزق کا باعث ہے مگر خواب دیکھنے والا شکر کرنے والا ہوگا اور سبر کرنے والا ہوگا اور عزت و بزرگی پائے گا خواب میں روزہ توڑنا دین سے دور ہونا بھوگ اور تنگ دستی کی علامت اور دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ و خیرات کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کرے کیونکہ صدقہ آنے والے مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے خواب میں روزہ افطار کرنا خوش خبری ملنے دل کی خواہش امید پوری ہونے حاج کرنے متقی اور پرہیزگار ہونے کی علامت اور دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی جاتے ہوئی ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں او صدقہ جاریو سمجھ کے سواب کیلئے سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہم سے انلائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں استخدار کروانا چاہتے ہیں ایک وظیفہ لینا چاہتے ہیں تو دسکریپشن میں ہمارا ورسپنبر موجود ہے آپ دابطہ کر سکتے ہیں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عفض و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جان کی سوشی آتا فرمائے امالینا پلن بنابود حبیر